اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں نے امیز عمران وحان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر سکسٹین سپورٹ این مومنٹ کے گیس جو ہیں بورڈ پیپر کے لیاز سے چونکہ پیپر انقریب آ رہے ہیں تو اکثر بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ سر اس چپٹر میں سے جو شارٹ پویسٹن اور لانگ پویسٹن بتا دیں تو سو چپٹر نمبر سکسٹین کے جو شارٹ پویسٹن اور لانگ پویسٹن ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے جو پہلا شارٹ پویسٹن ہے وہ ہے ویڈیو نو باوٹ کولن کا ایمہ سیل ویرئی امپارٹنٹ شارٹ پویسٹن ہے لاہور بورڈ دوزار پانچ اور لاہور بورڈ دوزار بارہ میں پویسٹن پوچھا جا چکا ہے ڈیفائن دا پراسس اف ایک ڈائسیز لاہور بورڈ دوزار بارہ میں ایک پویسٹن پوچھا جا چکا ہے اور ویری امپارٹنٹ یہ شارٹ پویسٹن بھی ہے اور لانگ پویسٹن بھی ہے ڈیفرنشیٹ بیٹوین اوستیو سائٹس اور اوستیو بلاسٹ بونڈ جو سیل ہیں دو ٹائپس ہیں تو ان کے درمیان آپ نے ایک کمپیرزن ڈراؤ کرنا ہے what is cartilage? cartilage کیا ہوتا ہے گجنہ والا بورڈ دوزار گیارہ میں پوچھا جا چکا ہے cartilage اور بونڈ میں ڈیفرنس بھی آ سکتا ہے وہ بھی امپارٹنٹ ہے سو یہ بھی ایک امپارٹنٹ کوسٹن کی لسٹ میں شامل ہے نیکس ہے differentiate between high line and fibro cartilage ہماری بک میں cartilage کی دو بڑی ٹائپس بتائی ہوئی ہیں ایک high line cartilage اور دوسرا fibro cartilage پرانی ایڈیشن میں اس کو fibro cartilage لکھا ہوا ہے اور new ایڈیشن میں اس کو elastic cartilage لکھا ہوا ہے لہذا آپ نے جو جب بھی question آئے گا تو آپ نے detail وہی بتانی ہے جو بک میں لکھی ہوئی ہے چونکہ بک کو follow کیا جاتا ہے تو چاہے high line cartilage versus fibro cartilage آئے یا high line cartilage versus elastic cartilage آئے name the cell associated with bone راؤل پلڈی بورڈ دوزار نو میں question پوچھا جا چکا ہے تو جو bone کے ساتھ associated cell ہیں وہ تین ہی ہیں osteocyte, osteoclast, osteoblast تو صرف ان تین کے نام لکھنے آپ نے اور ان کا ساتھ ایک ہی line میں آپ نے جو کام لکھ دینا ہے osteo جو blast ہوتے ہیں bone forming cell osteocyte bone mature cell اور osteoclast bone dissolving cell differentiate the compact bone and spongy bone give only two difference تو ایک طرف آپ نے لکھنا ہے compact bone اور پھر ساتھ لکھنا سپونجی bone ان دووں کے دمیان کم سے کم دو difference آپ نے بتانے ہیں یہ لاؤر بورڈ دوزارہ میں question پوچھا جا چک ہے اور very important ہے discuss to man type of cartilage لاؤر بورڈ دوزار تیرہ میں question پوچھا گیا ہے اب دیکھیں اسی طرح سے اسے پہلے ہی پوچھا گیا تھا جو differentiate between high line cartilage and fibro cartilage لاؤر بورڈ دوزار سولہ میں اور دوزار تیرہ میں کیسے پوچھا گیا discuss to man type of cartilage لاؤر بورڈ والا ٹاپک بوت ہی important ہے next and differentiate between axial skeleton and appendicular skeleton very important ہے ان کے درمیان آپ نے head to head difference بتانے ہیں axial skeleton جو skeleton central axis پر ہوتا ہے اور appendicular skeleton جو axial skeleton سے arise ہوتا ہے اس کے بعد axial skeleton کے پارس لکھ دینے ہیں اور appendicular skeleton کے پارس لکھ دینے ہیں how many ribs do not attach with sternum تو sternum کے ساتھ جو last two pair of ribs ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں free floating ribs 11th and 12th pair وہ attach کسی بھی طرح سے نہیں ہوتی ہیں نہ directly نہ indirectly name the bone of pelvic griddle in man انسان میں pelvic griddle کی bone کون کانسی ہے pelvic griddle is composed of two coxal bone and each coxal bone is formed by fusion of three bone ileum ischium and phubus what is records give its cause and cure records کی definition بتانی ہے next setting cause کی لکھنی ہے اور cure کی لاؤر بورڈ دوزار تیرہ میں question پوچھا جا چکا ہے what is herniation of disc disc slip کو ہم کہتے ہیں herniation of disc لاؤر بورڈ دوزار آٹھ میں question پوچھا جا چکا ہے so اس میں herniation of disc کی definition لکھنی ہے اس کی causes اور اس کی effects لکھنے ہیں what is shiartika and its causes لاؤر بورڈ دوزار نو میں بھی پوچھا گیا لاؤر بورڈ دوزار سال سولہ میں بھی پوچھا گیا very important ہے shiartika کی man heading ہوگی اس کی definition اور پھر اس کی causes دو point آپ نے بتانے ہیں explain hematoma formation یہ بھی لاؤر بورڈ دوزار دس میں اور لاؤر بورڈ دوزار تودہ میں question پوچھا جا چکا ہے very important ہے repair of broken bone سے question اٹھایا گیا ہے کہ جب بھی bone ٹوٹتی ہیں تو blood vessels پھٹ جاتی ہیں اس کے انتصالے میں bleeding ہوتی ہے تو when bone are destroyed our bones are broken then blood vessels are ruptured as a result bleeding occur and a mass of clotted blood is formed this is called hematoma differentiate between open and close reduction وہاں پر ہی repair of broken bone میں reduction کی دو ٹائپس ہیں کہ if broken end of bones are coaxed back to normal position by physician hand تو close reduction by surgery تو open reduction تو ان کا comparison آپ نے ڈرا کرنا ہے what are the characters of smooth muscle اور بورڈ دوزار چودہ میں question پوچھا گیا تو کوئی بھی muscles ہیں تینوں muscle کی characteristics آپ نے مسز یاد رکھنی ہے اور ان کی characteristics آپ نے جو table میں دی ہوئی ہیں وہ ساری characteristics اٹھا کے لکھنی ہیں differentiate between troponin and tropomyosin ultrastructure of myofibril سے question ہے troponin جوتی ہے it is also a component of actin molecule یا thin filament tropomyosin is also a component of جو thin filaments troponin consist of three polypeptide complex troponin I troponin T troponin C جب کہ tropomyosin consist of two polypeptide complex tropomyosin is coiled around troponin coiled around actin molecule and troponin is attached with actin as well as tropomyosin what is difference between tetanus and muscle tetanus muscle disorder میں سے ہے اور لہور بورٹ 2016 میں question پوچھا جا چکا ہے how muscle fatigue is produced energy for muscle contraction وہاں پر یہ mention ہے کہ جب بھی ہم بہت زیادہ tough exercise کرتے ہیں oxygen low ہوتی ہے تو anaerobic respiration شروع ہو جاتی ہے muscle میں اس کو کہتے muscle fatigue lower bort 2007 question پوچھا جا چکا ہے what are the effect of exercise and muscle sargudha bort 2010 میں پوچھا گیا جب بھی exercise کرتے ہیں تو اس کا کیا effect ہوتا ہے muscle کے اوپر یہ muscle topic میں جو sliding filament model سے پہلے وہاں پر yellow box میں دیا ہوا ہے yellow box میں کہ جب بھی ہم exercise کرتے ہیں تو muscles کے اندر سب سے پہلے number of myoglobin بڑھ جاتے ہیں blood capillaries بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد next important change ہوتی ہے muscle کے اندر mitochondria کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور protein جو fibers ہوتے ہیں ان کی جو extension ہو جاتی ہے وہ زیادہ thick ہو جاتے ہیں what is difference between tetanus and muscle tetanus repeat well اور 12 18 question what is cause of cramp cramps جو muscle cramp اس کی causes لکھ نی ہے dehydration electrolyte depletion low glupose level differentiate between original insertion of muscles یہ arrangement of muscles to provide جو movement وہاں سے جو topic اٹھا گیا origin وہ part ہوتا ہے جہاں پر muscle immovable bond سے جھوڑا ہوتا ہے جبکہ insertion وہ part ہوتا ہے جہاں پر کوئی بھی muscle ایک movable part سے جھوڑا ہوتا ہے differentiate between ligaments and tendon اس topic میں سے اٹھایا گیا جہاں پر origin insertion کا mention ہے law board 2009 اور 2017 میں most repeated question یہ ہے ligaments and tendon کا difference ligaments be connective to that attach bone with bone جب tendons that attach with muscle with bone ligaments slightly separate question بھی آ ligaments کیا ہوتا what is the cause of tetanus question آ سکتا ہے define antagonistic movement give example ملتان 2009 question پوچھا جا چکا ہے antagonistic movement میں bicep tricep کی اپنے example provide کرنی ہے and antagonistic movement کیا ہوتی ہے muscles are present in form of pair when one pair of muscle contract other pair of muscle relax and when other pair of muscle contract the first pair of muscle relax this opposite moment is called as antagonistic moments differentiate between brachialis and brachioradialis both are bicep muscles bicep کی پھر آگے ڈویان ہوتی ہے کچھ ہوتا brachialis جو کہ attach ہوتی ہیں with alna اور brachioradialis ہوتی ہیں these are the bicep muscles that are inserted into radius what is foramen trios how it is formed chapter number 16 کو last topic ہے جو evolutionary adaptations and related mode of locomotion کے لیاس سے ہے وہاں پر اس کے last paragraph میں موجود ہے یہ foramen trios ایک opening ہوتی ہے opening کہاں پر ہوتی ہے in the pectoral griddles of birds تو birds کے pectoral griddle میں opening ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں foramen trios how it is formed by the fusion of different type of bones bones کے آپ جنہے سے بلسوس quora 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 جا سکتے ہیں سو important extensive question what are the disadvantages of exoskeleton exoskeleton disadvantages کیا ہیں سارے disadvantages آپ نے لکھنے ہیں in ھائی نال living ہے animal grow نہیں کر سکتا so ھائی 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 سولہ میں تو بون اور کارٹیلیج کی ڈی ھائی کرنی ہے جہاں پر کارٹیلیج والا ٹاپک موجود ہے بون اور کارٹیلیج وہاں پر جو بون کے ٹاپک موجود ہے وہاں پر بلکل باٹم میں موجود ہوتا ہے کہ جب بون کارٹیلیج ریپلیس سنگ بون تو سب سے پہلے اوستیو کلاس آتے ہیں تو وہ ڈیزال کرتے ہیں کارٹیلیج کو پھر وہاں پر فیبرو بلاسٹ اور اوستیو بلاسٹ آتے ہیں جو بون کو کنسٹرک کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ نے کمپیکٹ بون کی ساری ڈیٹیل ایڈ کرنی ہے برائن لیبل دا یومن سکل ڈائیگرام بنانی ہے آپ نے چار نمبر کی ہے بیس سپائنل کارڈ ہے جو ورٹیبر کالم جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ریب کیج ہے یہ سارے پارٹ اس میں شامل ہیں give importance of skeleton law 2017 میں پوچھا جا چکا ہے what is the main difference between exoskeleton and endoskeleton یہاں پر آپ نے کمپیر کرنا ہے exoskeleton اور انڈoskeleton کو definition composition examples parts یہ ساری چیزیں آپ نے character six یہ ساری advantage disadvantage یہ سارے point آپ نے اس میں mention کرنا ہے distinguish between fibrous cartilaginous and soinovil joint تین وں joints کا comparison آپ نے draw کرنا ہے fibrous joints cartilaginous or soinovil joints describe hinge joint and explain how it is moved by antagonistic muscles hinge joint کی definition explain کرنی ہے how it is moved by antagonistic muscles hinge joint میں آپ نے example دینی ہے elbow joint کی elbow joints کی moment show کرنی بائی سیپ اور ٹرائی سیپ کے لیاس سے تو یہ پورا topic book میں موجود ہے define joints how are classified explain joints کی ساری detail discuss کرنی give a detail note on sliding filament model very important topic ہے اکثر past paper میں موجود ہوتا ہے لار board 2015 میں پوچھا بھی جا چکا ہے باقی بھی board میں بہت بار یہ پوچھا جا چکا ہے sliding filament model کی کتنی detail لکھنی ہے سب سے پہلے sliding filament model کی heading دینی ہے اس کے بعد آپ نے sliding filament model یا hypothesis کی statement بتانی ہے اس کی observation بتانی ہے it is given by اس کے important points اور how cross bridges form rigor mortis تک لکھنا ہے صرف یہاں تک لکھنا ہے آپ نے what are the major evolutionary adaptation the lines of tetrapod تو یہ lost topic chapter 16 کا ساری major adaptation جتنی بھی ہیں وہ آپ نے لکھ نہیں ہے سو نیکس یہاں تک ہمارے پاس جو long question ختم ہوتے ہیں chapter number 16 کے جو نیکس ہماری ویڈیو ہوگی وہ cover کرے گی chapter number 17 کے thanks for watching اگر آپ کو ایسی information اچھی لگتی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ continue رہے تو جن بچوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو تمام ویڈیو کی آسان ہو جائے گی ادر وائز آپ کو سرچ کرنا پڑے گا اور بہت سے ایسے چینل ہے جہاں پر آپ پھر اس کو سرچ کرنا مشکل ہو جائے گا تو تمام بچوں تک شیئر بھی کریں نیکس جو ہماری ویڈیو انشاءاللہ کال تک میں وہ اپلوڈ کر دوں گا چپٹر نمبر سیونٹین ایٹین کی ہوگی آپ سے ملوقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ خوش رکھئے گا جو ہمیں یاد رکھئے گا ملیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اللہ حافظ اللہ نگبا